چاگی کا وسیع سہرائی علاقہ جہاں پس منظر میں اونچے اونچے چٹیل پہاڑ ہیں ایٹمی تجربے کے لیے پاکستانی سائنستانوں نے بٹن دبایا تو زیر زمین نیلوں لمبی سرنگ میں زبردست ارتیاش پیدا ہوا اور پہاڑوں کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد پہاڑوں پر جمی مٹی دھول بن کر بلند ہونا شروع ہوئی ایسے محسوس ہوا جیسے بادل اٹھ رہی ہیں چاہی کے اس علاقے میں دور دور تک آبادی کا نشان نہیں ہے اور اسی وجہ سے پاکستانی سائنستانوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا ایٹمی دھماکوں سے کسی قسم کی تابکاری کی اثرات نہیں پھیلے حفاظتی انتظامات اتنے مکمل تھے کہ خود پاکستانی سائنستان آج تک اس علاقے میں رہی ہیں جو ہی تجربات کامیاب ہوئے سائنستانوں اور انجنیروں کی ٹیم میں نعرہ تکبیر اللہ وقت کا نعرہ لگایا اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نظیر پاکستانی بھائی اور بہنوں بچوں السلام علیکم سب سے پہلے آج آپ کو جو میں تکبیر یعنی 28 ماہ کے لیے مہارک بات دیتا ہوں یہ وہ دن ہے جس دن ہماری محنتوں کا میرے میرے رشتہ کار کی محنتوں کا سمر جو تھا وہ آپ سب کو ملا اور آپ سب نے دیکھا اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی اٹھار اٹھار گھنٹے بیس گھنٹے کام کرتے تھے اور میں تمام چیزیں چھوٹ چھوٹ کھوڑی حالہ نوکی وزارہ پاکستان آئے تھا اس سیونٹی ون کے بعد جو ہمارا حشر ہوگا تھا انہوں کے بھی بھول نہیں سکتا تھا اور میں نے اپنے یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں اٹھار اٹھار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں انشاءاللہ بنا دوں گا تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دی اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپورٹ کر دیا اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ماشرلہ چھ سات سال کے اندر ہی اٹھم موم بنا لیا جو کہ دنیا کے لیے ایک موجزہ تھا وہ کبھی تصبر ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مجھے گاڑیاں بیل گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتے سائیکل صحیح نہیں بنا سکتے وہ اٹھم موم کیسے بنا سکتا ہے لوگ مجھا پڑھاتے تھے لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر اٹھار کو جنہاں کو لکھ کر دیا تاریخ میں موجود ہے وہ حد دھماگہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت خوشی ہوئی انہوں نے مجھے گلے لگایا میری پیچھانی چھومیں اور کہا کہ بس اب ہندیوں کا ہم بیڑا غرق کر دیں گے اگر انہوں نے زرابی مرسات بے دمائچی کی تو یہ وہ چیز تھی کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا میری رنمائی تھی صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے بیلتی نا صرف ایک بنایا کئی بنا دیئے تھے وہ جانہ سے کہا تھا کہ آپ کے حکم لیں گے تو ہم دھماگہ کرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد ہندوستانی نے جب نائنٹی ایٹ کے اندر مائی کو گیارہ مائی کو دھماگے کیے تو پھر نواز حریف صاحب وزیر آدم سے ان سے کہا وہ مشاہد حسین سید ہے ان سے وہ بڑے پیارے دوست میرے ان سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماگہ کر لیں بڑی بڑی تھی چاہت تھی لیکن ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا اور یہ شرط لگوا کہ دھماگہ کر دیا جائے اور پھر ہم نے ہندوستان کے پانچ کے بدلے ساتھ ایٹ چھے دھماگی کر دیا اور ان کا مو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اس سے چند دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رین میزائل بنائی تھی لیکن پنہ سو کلومیٹر جا سکتی اور یہ تمام لے کے جا سکتی تھی اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم پانچ منٹ سے لے کے دیس میٹ کے اندر اڑا سکتے تھے دیلی ہو بامبے ہو وغیرہ وغیرہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو نقابل تسخیر دفاع موہیہ کر دیا اور ابھی یہ جو ہے موہدی بغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں ان کی کبھی جرات نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کی اوپر حملہ کریں اور ہم بھی ان کو صفحہتی سے مٹا دیں گے یاد کرتا ہے زمانہ روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے تو فانوں کو یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو